مولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لاقبتو للمتقین والسلاة والسلام علی رسول الامی عبدالقاسم محمد وآلہ تیبین التواہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا حضا الہ یوم الدین اما بععد فقد قال اللہ فی کتابه الكریم و خطابه العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اِنَّا هُنَّا اَزْلَلْنَا کَسِرًا مِّنَ النَّاس سلوات پڑھیں اسمتِ بحمد محمد محمد حضا دارانِ مظلومِ قربلا ماتان دارانِ شہدائِ قربلا شہید کی بارگاہ میں ان عظیم مجالیس میں شرکت فرما کر سوابِ دارانِ حاصل کر رہے ہیں یہ لمحے جو مجلس میں گزر رہے ہیں انہیں آپ یوں ہی نہ سمجھئے گا کیونکہ جب انسان سانس لیتا ہے تو موت سے قدم قریب ہوتا ہے لیکن جب وہ فرشِ آزا پہ بیٹھ کر مجلسِ حسین سنتر سانس لیتا ہے تو اس کی سانسوں کا حساب نہیں ہوتا اور جب وہ فرشِ آزا سے اُٹھتا ہے مجلس سنتر تو ایک دکھیاری ماں اس کے حق میں دعا کرتی ہے کہ پروردگار انہیں سلامت رکھنا یہ میرے حسین کے آزادار ہیں یہ میرے حسین کے ماتمدار ہیں جو مجموعہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی میں توجہ چاہوں گا اسے لوگ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے لیکن تقریر تو رکنے والی نہیں ہے تقریر شروع ہو گئی تو شروع ہو گئی مقصد کسی خاص موضوع پر مجلس پڑھنا نہیں ہے مقصد یہ کچھ پیغامات آپ کے حوالے کیا جائیں کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں اس لئے یہاں سوٹھنے کے بعد ہر ایک کو اپنے نفسوں کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم مجلس سے لے کے کیا اٹھے ہم نے مجلس سے کتنا خائدہ اٹھایا اور ہمیں یہاں سے کیا ملا تو مقصد یہ ہے کہ کچھ پیغامات آپ کے حوالے کروں جناب ابراہیم کی ایک دعا اللہ قرآن مجید میں نقل کر رہا ہے کہ مقام شکوہ میں جناب ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار ان بوتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ان خداوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا توجہ چاہوں گا یہ جو مقتصاد سمجھ میں میرے سامنے بیٹھا ہے اگر آپ کو لگے کہ بات میں کچھ دم ہے کوئی وزن ہے تو دعا سے نواز دیجئے گا آپ داد دے یا نہ دے اس کا مطالبہ نہیں ہے اسے جب بیان میں دم ہوگا تو خود بے خود آپ داد دیں گے کہنے کی کوئی زورت نہیں پڑے گی اے میرے پروردگار ان بوتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا کس کے لیے کہہ رہے ابراہیم کہ جو بولنا نہیں جانتے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے بولنا ضروری ہے یہ بوت تو بولنا ہی نہیں جانتے اگر یہ بولنا جانتے تو ان پر اتنی بڑی مصیبت بھی نہ آتی کہ لوگوں نے خدا بنا کے بٹھا دیا ہے اور یہ بیچارے بتا بھی نہیں پا رہے کہ میں خدا نہیں ہوں کہ غور فرما لوگوں نے خدا میں دیکھیں گے ریاض بھائی لوگوں نے خدا بنا کے بٹھا دیا یہ بیچارے بتا بھی نہیں پا رہے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں اگر یہ بولنا جانتے ہیں ان پر بڑی مصیبت بھی نہ آتی ایسے خاموش خدا کے لیے ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یہیں میرے پروردگار ان بوتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا یہ مشرقوں کے بنائے ہوئے بوت ہیں یہ مشرقوں کے بنائے ہوئے سنم ہیں ان بوتوں میں تین بنیادی خرابی ہیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ تین ہی خرابی رہی ہیں بہت توجہ چاہاں بڑا جملہ میں نے حدیعہ کیا عقیدہ توحید کو میں نے کہا پانچ آدمی سننے کے لیے تیار ہو تو مضمون پڑھ دیا جاتا ہے بھر جو لوگ میرے سامنے بیٹھے میں ان کو تو مایوس کروں گا نہیں ان کو تو محروم میں کروں گا نہیں اپنے بیاس اور جہاں تک میری آواز کا بھیلاو ہے اختیار ہے چاہے جہاں سے سنیں اور کوئی تقلیدی جملے آدھا کرنے کا عادی نہیں ہوں یہ کوئی تقلیدی جملے آپ کے سامنے آدھا کرتا ہے عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے تین ہی خرابی ہمیشہ رہی ہے جو مشرکوں نے سنم بنایا خدا بنایا ان میں تین بنیادی خرابی ہے پہلی خرابی ہے یہ بنانے کے موتاج اگر بنائیں تو خدا ہے ورنہ سنم ہے دوسری خرابی یہ ہے کہ ان کو بٹھانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے چاہے اللہ کا گھر ہی کیوں نہ ہو اور تیسری بنیادی خرابی یہ ہے کہ ماننے کے لیے افراد چاہیے اگر مانے تو خدا ہیں نہ مانے تو پتھر ہیں سنم ہیں تو یہ تین بنیادی خرابی ہے مشرکوں کے خداوں میں یہ بنانے کے موتاج کہیں پر بٹھانے کے موتاج اور ماننے کے موتاج بنایا تو بنے کہیں بٹھایا تو بیٹھے مانا تو خدا ہے ورنہ سنم ہے لیکن جب اسلام نے اپنا اللہ پیش کیا تو توحید اس انداز سے پیش کیا کہ جو اسلام کا خدا ہے وہ نہ کسی کے بنانے کا موتاج ہے نہ کہیں بٹھانے کا موتاج ہے نہ کسی کے ماننے کا موتاج ہے اگر مانو گے تب بھی خدا ہے نہ مانو گے تب بھی خدا ہے یہ بڑا جملہ میں نے حدیعہ کیا اگر مانو گے تب بھی خدا ہے اور نہ مانو گے تب بھی خدا ہے یہ امت کا علی کا موتاج ہونا اور علی کا امت سے مستغنی ہونا اس بات کی دلیل ہے علی نہ کسی کے بنانے کے مہتاج ہیں نہ کہیں بٹھانے کے مہتاج ہیں نہ کسی کے ماننے کے مہتاج ہیں اگر مانو گے تب ہی امام ہے نہ مانو گے تب ہی امام ہے سلوات پڑھیں عظمتِ رحمت والد ہے توجہ آپ حضرات کے تو ایسے خاموش خدا کے لئے ابراہیم کہہ رہے ہیں رب اِنَّا ہُنَّا ذِلَلَّا تَسِرَبْ مِنَّا نَاز کہ مرے پروردگار انبوتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا گمراہ کرنے کے لئے بولنا ضروری ہے یہ بیچارے بولنا نہیں جانتے جناب ابراہیم نے بتایا اگر کسی کا وجود سببِ گمراہی ہو کسی کا وجود سببِ گمراہی ہو تو گمراہ کرنے والا کہا جائے گا بڑا جملہ میں نے حدیعہ کیا پھر سنیں اگر کسی کا وجود سببِ گمراہی ہو تو وہ گمراہ کرنے والا کہا جائے گا قرآن مجید میں گمراہ کرنے کی بھی نظیر موجود ہے اور ہدایت کرنے کی بھی نظیر موجود ہے ارشاد ہوا قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لئے بھئی کسی کی ہدایت کرنے کے لئے بولنا ضروری ہے میں توجہ چاہوں گا خانِ کعبہ کے لئے کہا گیا حُدَلْ لِلْعَالَمِينَ یہ عالمین کے لئے ہدایت ہے کسی کو صحیح راستہ بتانے کے لئے بولنا ضروری ہے تو قرآن مجید میں دونوں نصیریں موجود ہیں گمراہ کرنے کی بھی نصیر موجود ہے اور ہدایت کرنے کی بھی نصیر موجود ہے چونکہ بوتوں کا وجود سببِ گمراہی ہے اس لئے گمراہ کرنے والا کہا گیا قرآن کا وجود سببِ ہدایت ہے اس لئے ہدایت کرنے والا کہا گیا خانِ کعبہ کا وجود سببِ ہدایت ہے اس لئے ہدایت کرنے والا کہا گیا یہاں تک جب بات آئی تو سارے مسلمانوں نے مان لیا مگر جب آخری امام کی بات آئی کہ صاحب پردہ غیب میں رہ کے کیسے وہ ہدایت کرتے ہیں کیسے لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے ہیں ہم کیسے مانے تو ایسے ہی مان لیجئے نا جیسے قرآن کو مانا ہے جیسے خانہ کعبہ کو مانا ہے قرآن خاموش رہے کہ ہدایت کر سکتی ہے کعبہ خاموش رہے کہ ہدایت کر سکتا ہے تو کیا ہمارے امام پردہ غیب میں رہ کے ہدایت نہیں کر سکتے بڑا جملہ میں نے حدیعہ کیا سلوات پڑھیں عظمتے وہ امت والے وہ امت کا بھائی حضرات پیچھے بیٹھے ہیں سلوات پڑھنا ان سے ساکت نہیں ہے میں انہیں آگے نہیں بھائی بھائی حضرات پڑھیں ساتھ میں تو یہ ساری نظیریں آپ کو قرآن مجید میں مل جائے امام ہدایت کرنے کے لیے بولنے کا محتاج نہیں ہے امام کا وجود ہی سبب ہدایت ہے امام کا وجود ہی سبب ہدایت ہے تاریخ سے نظیر بیش کر رہا ہوں تو وجہ چاہوں گا جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے اور جو محترم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے تو وجہ فرمائے ساتھ میں محمد موسی قاظم علیہ السلام چودہ سالتا قید خانے میں رہے حارون رشید کی حکومت ہے ترہا ترہا کے مزالی امام پہ ڈھائے اس کا جی نہیں بھرا تو امام کی عصمت کو داغ دار کرنے کے لیے اس نے خمصورت عورت کا انتخاب کیا دیکھیں واقعہ سنیے کا توجہ سے خمصورت ایک حسین اور جمیل عورت کا انتخاب کیا اور حارون نے کہا کہ جاؤ قید خانے میں جاؤ اور اپنے حسن سے امام کو متاثر کرو تاکہ ہمیں کہنے کا موقع مل جائے کہ ان کا عمل دکھانے کے لیے ہے ورنہ ان کے اندر بھی جذبات پائے جاتے ہیں کس کے پاس بھیج رہا ہے کس امام کے پاس بھیج رہا ہے کہ جہاں آئے تطہیر نے پہرا کر رکھا ہے سنے توجہ سے اگر تطہیر آپ کو یاد نہ رہے تو کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جہاں آئے تطہیر نے پہرا کر رکھا ہے حسین اور جمیل عورت آئی ادھر دیکھیں میری طرف حارون کے دربان سے نکلی سر پہ کوئی چادر نہیں ہے برہنہ سر ناشتی ہوئی گاتی ہوئی لوگوں کو متوجہ کراتی ہوئی کہ سب ہمیں دیکھیں جملہ ارض کر رہا ہوں پتا چلا حکومت کے گھرانے سے ایسی عورتیں نکلتی ہیں حکومت کے گھرانے سے ایسی عورتیں نکلا کرتی ہیں میں اکثر اپنی ماں بہنوں سے کہا کرتا ہوں کہ اس عمد کے کردار کو اپنائیے حکومت کے کردار کو نہ اپنائیے مجلی سو محفل ہو جلسہ ہو بارگاہ ہو آئیں تو پردے کے ساتھ آئیں بہت ساری عورتیں جو ہے وہ جواز پیش کرتی ہیں صاحب جناب زینب بھی تو شام اور خوفہ کے بازار میں بولی تھی وہ جو پردہ نہیں کرتی کوئی جواز چاہیے نہ انہیں صاحب بولی تھی وہ شہزادی زینب بولی تھی تو باپ کے لہجے میں بولی تھی آپ کس کے لہجے میں بولتی ہے وہ بولی تھی تو باپ کے لہجے میں بولی تھی آپ کس کے لہجے میں بولتی ہے آپ کس کے لہجے بولتی ہے لہذا آئیں تو پردے کے ساتھ آئیں تاکہ پتہ چین کا تعلق عزمت سے ہے حکومت سے نہیں ہے ناشتی ہوئی گاتی ہوئی بہت سے لوگ سر جھکا کس لیے بیٹھے ہیں کہ شاید نبتی بالت لکھ پہنچا نہیں پا رہا ہوں جب مولا کے فضائل بیان ہو تو سر اٹھا کے سنا کریے اس لیے کہ مولا کی محبت نے کہیں بھی ہمیں رسوہ نہیں کیا ہم رسوائیوں میں نہیں بستے جب یہ چادر میں آ جاتے ہیں تو اللہ ان کی ازت اپنی عزت و جلالت کی قسم کھاتا ہے بہت توجہ چاہوں گا اس لیے ایک جملہ سنیے باپ فضائل میں آ گیا تو توجہ سے سنیے جملہ آپ کو یاد رہ جائے گا اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم کچھ لوگوں کو مو کے بل جہنم میں بھیجیں گے مو کے بل بھیجیں گے جہنم میں مو کے بل جہنم میں بھیجنا یہ عذابِ پروردگار کی آخری حد ہے بھائی پیل کے بل چلا کے لے جا جہنم کی طرف یہ مو کے بل جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے پروردگار کہا کچھ لوگوں کو کیوں بھیج رہا ہے پیزنبر نے فرمایا اگر کسی کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی علی کی دشمن ہی آئی تو اللہ اسے مو کے بھر جہنم میں بھیجے گا آپ کی سماتیں آپ تو مزا لے کے سن ہی نہیں رہے ہیں کیا کہا پیغمبر نے کسی کے دل میں ذرہ برابر علی کی دشمنی آگئی تو اللہ موکے بل جہنم میں ڈالے گا یہ موکے بل جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے کہا سنو جب علی کے فضال بیان ہوتے تھے تو پہلے اس کا موہی تو بھی گانتا تھا بھئی سلوات پڑھے عظمتِ محمد والے ایک اور سلوات پڑھیں بابا عظمتِ بلن یارت ہائیری یارت ہائیری یارت سلوات تو نکلی ناشتے ہوئی ہے گاہتے ہوئی لوگوں کو توجہ دلاتی ہوئی حکومت کے گھرانے سے ایسی عورتیں نکلتی ہیں یہ تو اپنے اپنے گھر کے ماحول کا پتہ چلتا ہے یہ تو اپنے اپنے گھر کے ماحول کا پتہ چلتا ہے ناشتے ہوئی کہتے ہوئی نکلی آگئی قید خانے کے باس درولہ نے اس سے پہلے اتنی اچھی خوبصورت عورت نہیں دیکھی کہا کس لئے آئی ہے کہ حارون نے بھیجا ہے حکومت کی نمائندگی میں آئی ہوں تو رازہ گھوڑ مجھے قید خانے میں جانا ہے اگر آپ یہاں پر بھی خاموچ بیٹھے رہے گئے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا جیسے کہ حارون حکومت کی نمائندگی میں آئی ہوں اس نے قید خانے کا دروازہ کھولا یہ قید خانے میں آگئی دیکھا امام نماز پڑھ رہے ہیں سوچا جب یہ نماز پڑھ لیں گے تو عرض مدعا کروں گی کھری رہی اور امام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہے اس کی نظر قید خانے کچھ چراغ پہ پڑھی جو قید خانے میں روشن تھا اس نے غور سے چراغ کو دیکھا تو عجب منظر تھا جب امام رکوں میں جاتے تھے تو چراغ کی لو بھی رکوں میں چلی جاتی تھی یہ کہاں ہے آپ کی سماتیں آپ کی سماتوں پہ ادبار کرتے ہیں اور جب امام سجدے میں جاتے تھے تو چراغ کی لو بھی سجدے میں چلی جاتی تھی بس تاب نہ لا سکی جب امام کہتے تھے سبحانہ ربی العالم ابحامد تو قید خانے کی درو دیوار سے صدا بلند ہوتی تھی کانپنے لگی فوراں سجدے میں چلی گئی میں نے کہاں آپ خاموچ بیٹھے رہے گے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا فوراں سجدے میں چلی گئی سجدے میں چلی گئی وہاں تو حارو انتظاب میں بیٹھا تھا کہ شور کوئی شور ہی نہیں ہوا سپاہی کو بھیجا جاؤ دیکھو پہ کھانے کا منظر کیا ہے وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی ابھی کیسے آئی تھی حکومت کے گھرانے سے جب نکلی ناشتی ہوئی گاتی ہوئی لوگوں کو توجہ دلاتی ہوئی ہے کہاں امام کے پیچھے سجدے میں سپاہی آگئے چاہاں کی اٹھائیں فوراں کا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا میں پہلی جیسی نہ رہی خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا میں پہلی جیسی نہ رہی کہ چلو بادشاہ نے بلایا ہے کہ کہتو دیا نا میں پہلی جیسی نہ رہی یہاں سے وہاں تک پردے کا احتمام ہو پہلے میرے لئے چادر لائے جائے جسے میں اپنا ساڑھ حکوم امام تو نماز پڑھ رہے تھے وہ تو کچھ بولے ہی نہیں کہاں ہے آپ کی سماتے امام تو نماز پڑھ رہے تھے وہ تو کچھ بولے ہی نہیں وہ تو نماز پڑھ رہے تھے حارون نے کس لیے قیب خالے میں ڈالا تھا تاکہ لوگ امام سے ہدایت نہ حاصل کر سکے امام سے دین نہ سیکھ سکے امام سے مذہب نہ جان سکے حارون کو کیا خبر تھی امام ہدایت کرنے کے لیے بولنے کا محتاج نہیں ہے بے آپ سلامت رہیں امام ہدایت کرنے کے لیے بولنے کا محتاج نہیں ہے جب بولے گا تو زبان سے ہدایت کرے گا جب خاموش رہے گا تو کردار سے ہدایت کرے گا سلامات پڑھیں عظمتِ بحمد والے بحمد امام کو بولے انہیں امام کے کردار سے متاثر ہو کر میں ابھی عظمتِ رہا ہوں ابراہیم کی شکوا کہ پروردگار ان بوتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ابراہیم کے ایک دستور تھا کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے پہلے جاتے تھے مہمان کو بلا کے لاتے تھے پھر کھانا کھاتے تھے ایک روز مہمان نہیں من رہے تھے تو بازار کی طرف نکل گئے وہاں سے کچھ مزدور کو لے کر آئے کہہ میرے ساتھ کھانا کھالو مزدور آئے ابراہیم نے کھانا لگایا ان لوگوں نے کھانا کھا لیا کہ ابراہیم تم نے ہمیں کھانا کھلایا توجہ چاہوں گا لہٰذا مجھ سے کچھ مانگو میں دوں گا کہہ کہ ہمیں کچھ چاہیے نہیں بس تم میرے خدا کا ایک سجدہ کر لو تم میرے خدا کا ایک سجدہ کر لو کہہ کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے چلے گئے تو اس میں سے ایک کہنے لگا سجدہ ہی تو کرنے کو کہہ رہے ہیں چلو سجدہ کر لیں کون ہم دل سنگے خدا کو مانیں گے پلٹ کے آگئے کہہ ابراہیم آدھا بے سجدہ بتاؤ ہم سجدہ کر لیں گے ابراہیم نے آدھا بے سجدہ بتایا وہ سب کے سب سجدے میں گئے ابراہیم نے دعا کیلئے ہاتھ کو بلم کیا اے مرے پروردگار سر چھکانا میرا کام ہے دل چھکانا تیرا کام ہے سنیے جو جملہ سنیے جملہ سنیے اے مرے پروردگار سر چھکانا میرا کام دل چھکانا تیرا کام جب اٹھے دو کلمیں تو ہی پاہتے ہوئے جو دعا کے سر یہ دل چھکا دے اسے نبی کہتے ہیں اور جو کردان کے سر یہ دل چھکا دے اسے امام کہتے ہیں ایک اور سلوات پڑھیں بابا سے بلند بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے جو کی دامنے وقت میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے پڑھتے کہتے مام ہوا حارون کے تربار میں پہنچی کہ یہ بتا میں نے کس لیے بھیجا تھا اور کیا کر کے آئی ہے جانتے ہیں کیا کہتی ہے حارون مجھے بھی قید خانے میں رہنے دے مجھے بھی قید خانے میں رہنے دے وہی ایک مسلح بچھا دے میں بھی عبادت کروں گی پہلی مرتبہ پتا چلا کہ لطف سجدہ کیا ہے اور خدا کے بندے کیسے ہوتے ہیں بھائی بترین حالات تھے عصمت بچانا دشوار ہو گیا تھا یوسف کے لیے مگر دربارے مصر میں یوسف نے اپنی عصمت کو بچا لیا اپنے کردار کو بچا لیا کردار پہ دھبا نہیں آنے دیا بترین حالات میں یوسف نے عصمت تو بچا لی مگر زلیخہ کو ہم خیال نہ بنا سکے کہاں ہے آپ کی سماتے ایک یہ جملہ میں ہوتا جے تشریح ہے میرے عزیزو بہترین حالات میں یوسف نے اپنی عصمت تو بچا لی لیکن زلیخہ کو ہم خیال نہ بنا سکے یہ امام کا کردار تھا عصمت تک رجسو آیا نہیں اور ہم خیال بھی ہو گیا سلوات پہیں عظمت بہممت والے یوسف نے توجہ یوسف نے سلوات پہیں یوسف جس اس سلوات بہوازے بہلا میں نے طرف سے کروں یوسف جس اس لئے کہ سلوات آوازیں بلند پڑھا کرئی ہے پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو ہماری آل پہ بلند آواز سے سلوات نہ پڑھے اس لئے یہاں جیب کی بات نہیں ہو رہی ہے زبان کی بات ہو رہی ہے جب زبان نہیں چلا سکتے تو جیب کیا خرچ کر رہی ہے وہ کہا کنجوسی سے بچنا ہے سلواتی پڑھ لیا کریں بابا آزے بلند حارون نے پوچھا کس لئے بھیجا تھا اور کیا کر کے آئی ہے کہا حارون مجھے قید خانے میں رہنے دے کس کی نمائندگی میں آئی تھی حارون کی ہم خیال بن گئی امام کی پہلی مرتبہ پتا چلا کہ خدا کے بندے کیسے ہوتے ہیں پہلی مرتبہ یہ حساس ہوا کہ لطف سجدہ کیا ہے پہلی مرتبہ پتا چلا عبادت کا قیف کیا ہے لہذا مجھے قید خانے ہی میں رہنے دے کس لئے بھیجا تھا امام کی اس امت پہ دھبا لگانے کے لئے اے حارون ان کی اس امت کو آئی تطہیر نے گھیر رکھا ہے توجہ چاہوں گا حکومت ختم ہو جائے گی بہت المال کے پیسے خرچ ہو جائیں گے محل کھندر میں بدل جائیں گے مگر ان کی اس امت کبھی داغ داغ نہیں ہو سکتی ان کی اس امت کا زامین اللہ ہے بڑا جملہ میں نے حدیعہ کیا تو ابراہیم کہہ رہے ہیں ان بوتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اب میں بہت اجمالی طور پر پڑھ رہا ہوں اب بہت چلیلی پڑھنا شروع کرتا ہوں تاکہ کچھ پیغامات آپ تک پہنچ جائیں توجہ چاہوں گا ابراہیم کے بارے میں عالم اسلام کی کتاب نے لکھا کہ ماذا اللہ ابراہیم علیہ نبی انا اپنے زندگی میں تین مرتبہ جھوٹ بولے عالم اسلام کی کتاب نے لکھا ماذا اللہ ماذا اللہ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے ابراہیم کا تذکرہ کتاب میں سے لیے کیا کہ ابراہیم سچے نبی ہے پہ توجہ چاہوں گا ابراہیم سچے نبی ہے اس لئے ہم نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا اللہ ابراہیم کو سچا کہہ رہا ہے اور یہ امتی کہہ رہے ہیں کہ تین مرتبہ جھوٹ بولے مجھے زیادہ بحث نہیں کرنا جب اللہ کا بنایا ہوا سچا تین مرتبہ جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر بندوں کا بنایا ہوا سچا کتنی مرتبہ جھوٹ بولے گا بھی توجہ چاہوں گا ایک سلوہ آپ پڑھیں بابا حضر بلند اب آپ دیکھیں میں بیان کو آخری منزل پھلے جاؤں اس لئے کہ مرانا صاحب ترشیب لائے چکے ہیں اور یہ سگنال ہے کہ مجلی صاحب مکمل کر دیجئے آنہ خبلہ کا بتا رہا ہے کہ بس یہ ہے کہ اب مجلی صاحب عمل کریا ابراہیم کو آگ میں نمرود نے پھیکا کہ صاحب یہ ہمارے خدا کی توہین کرتے ہم آگ میں جلائیں گے ایک زمانے تر لکڑیاں جمع ہوتی رہی ایک لفظ پہ توجہ چاہوں گا اور جب لکڑیاں گھٹھا ہو گئے اس میں آگ جلاتی ہے گیا اور جناب ارہیم کو آگ میں پھیکا گیا اور آپ سولوں کے درمیان سفر کر رہے ہیں جبرائی رائے ابراہیم مدد چاہیے کہا چاہیے لیکن تم سے نہیں چاہیے لیکن تم سے نہیں اور جس سے چاہیے وہ جانتا ہے یعنی سولوں کے درمیان ابراہیم کا سفر آگ کی لپے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مگر یہ سلجا ہوا جواب بتا رہا ہے کہ سولوں کے درمیان ضرور ہے لیکن دماغ متاثر نہیں ہے یہ کہاں ہے آپ کی سماتے ہیں دماغ متاثر نہیں ہے جب آگ کے سولے ابراہیم کے دماغ کو متاثر نہ کر سکے تو جو فخرِ ابراہیم ہو ذرا سا بخار اس کے دماغ کو کیا متاثر کرے گا اب وہ بڑا بد دماغ ہوگا کہ جس نے دماغیں پہ غمر پہ حملہ کیا کہا چاہیے مگر تم سے نہیں اللہ نے کہا نارو کونی بردن وہ سلامت اللہ ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جائے ابراہیم سلامت رہے آگ ابراہیم کے لئے تھنڈی ہوئی تھی نمرودیوں کے لئے نہیں نمرود یا کوئی نمرودی آ جاتا اسی آگ میں جل کے رات ہو جاتا نمرود یا منظر دیکھ رہا تھا محل سے اسے دیکھے ابراہیم نہیں جلے تو خود جلنے لگا خود جلنے لگا حسد کی آگ میں جلن کی آگ میں جلنے لگا مگر جب منظر دیکھا اس نے کہ شولو کے درمیان ایک نوجوان ہے جو ابراہیم سے ہس ہس کے باتیں کر رہا ہے چونکہ ابراہیم نے کہا نا کہ مدر چاہیے لیکن تم سے نہیں جبرائیم جس سے چاہیے وہ میرے حال سے واقف ہے ابراہیم آگ سے بہر آئے اب دیکھیں آپ کی سماتے کہاں تھا کہ کہاں تک میری خطابت کے ساتھ ہیں نمرود مہے سے بہر آیا ابراہیم کے قریب آگے کہنے لگا اے ابراہیم ہمارے خدا کو برا بھلا نہ کہو حق کا پیغام نہ پہنچاؤ یعنی دعوتِ حق نہ دو میری کسی بیٹی سے شادی کر لو آپ کی سماتوں کے اندحان ہے جملے پر میری کسی بیٹی سے شادی کر لو پتا چلا بیٹی دے کر آوازِ حق دبانا نمرودیوں کی عادت آئے یہ کہاں ہے آپ کی سماتیں بیٹی دے کر آوازِ حق دبانا نمرودیوں کی عادت ہے نمرود کہنے لگا ابراہیم وہ جس سے باتیں کر رہے تھے کیا وہی تمہارا خدا تھا ابراہیم نے کہا خدا تو نہیں تھا لیکن مظہرِ خدا تھا مظہرِ خدا تھا خدا نہیں تھا آخر یہ کون تھا جو شولوں کے درمیان ابراہیم سے باتیں کر رہا تھا چلیے مولا کا خدوا سن لیجئے جب خلافتِ ظاہری ملی سن 36 ہجری میں مولا کو تو مولا نمازِ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد جانا چاہتے ہیں مصر کے نمائندے شام کے نمائندے اور دوسرے ممالک کے نمائندے آئے ہیں علی کا خدوا سننے کے لیے بس بجان آخری منزل پر ہے اور فضائل ہے باب فضائل میں جن لے رہا ہوں اپنے ہاں کے بادشاہوں کو دیکھا تھا ان لوگوں نے ایک سوچ لے کر آئے تھے کہ اسلام عرب اور عجم میں پھیلا ہوا ہے مسلمانوں کا بادشاہ ہے آلی شان محل میں رہتا ہوگا ریشوی پردے ہوں گے دروازے پر جب گھر سے باہر نکلے گا تو ہیرے اور موٹی کی جوتیاں ہوں گی سر پہ بڑا سا تاج ہوگا دو سپاہی آگے ہوں گے دو سپاہی پیچھے ہوں گے نقارے کی آواز ہوگی بادب بہوشیار کا نعرہ ہوگا بادب بہوشیار کا نعرہ ہوگا یہی سوچ کر آئے تھے مگر ایک مردبہ تاج کا پردہ ہٹا ایک گوسیدہ مکان سے بے نیاز کا بے نیاز بندہ آلی بے نیاز کا بے نیاز بندہ آلی پرانی قبع پہنے ہوئے رسول اللہ کی ریدہ ڈالے ہوئے سر پہ رسول اللہ کا امامہ رکھے ہوئے توجہ چاہوں گا اس شان سے نکلا کہ زمانے کو وحدت کے جلوے دکھاتا ہوا نور کے خط و خان سے تقوی الہی کو بھارتا ہوا طاقت خسر نمرودی میں خلطی وراہیمی کے دسترخان بچھاتا ہوا یوسف کی پائی بندگی سے حکمرانوں کی سلطنتوں کو ٹھکراتا ہوا کافر کو مسلمان مسلمان کو سلمان سلمان کو فقر سلیمان بناتا ہوا میں سنے توجہ چاہوں گا علی آئے لوگ پریشان تھے علی بیٹھیں گے کہا اس لئے کہ احترام پیغمبر میں تو لوگ زینہ چھوڑتے چلے آئے وہ پیغمبر کی جگہ نہیں بیٹھے ان کی جگہ پہ وہ نہیں بیٹھے اور ان کی جگہ پہ وہ نہیں بیٹھے سب حیران تھے علی بیٹھیں گے کہا سب دیکھ رہے تھے علی مسجد میں آئے ممبر کی پہلے زینے پہ پہ رکھا دوسرے زینے پہ پہ رکھا تیسرے زینے پہ پہ رکھا بندوں کی بنائی ہوئی جھوٹی خلافت کو علی نے اپنے پیروں سے کچلا میں سنے جملہ سنے بندوں کی بنائی ہوئی جھوٹی خلافت کو علی نے اپنے پیروں سے کچلا اور وہاں جا کے بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا درتے تھے اور بیٹھتے ہی کہاں تعریف ہے اللہ کی حق اپنے مقام پر واپس آ گیا تاریف ہے اس اللہ کی حق اپنے مقام پر واپس آ گیا وہاں پیغمبر کی حدیث چمکنے لگی الحق مال علی والعلی مال حق حق علی کے ساتھ ہیں علی حق کے ساتھ ہیں پیغمبر کی حدیث چمکنے لگی اس کے بعد کہتے ہیں تو مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں اے امتیوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں سنو آدم کو جعویدانی ہم نے دی نو کو زندگانی ہم نے دی سلمان کو حکمرانی ہم نے دی اور زلیخہ کو جوانی ہم نے دی سب حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے اور علی کا خودبہ سن رہے تھے اس کے بعد بولنا شروع کیا میرے مولا نے تو بولتے چلے گئے کہا سنو میرے ہاتھوں نے آدم کا پتلہ بنایا نو کی کشتی کو پار لگایا موسیٰ کو دریائے نیر سے نکالا اور تم کیا سمجھتے ہو آگ کو گلزار کر کے ابراہیم سے باتیں کرنے والا میں علی تھا بس آخری جملہ سنیے سب حیرت علی کو دیکھ رہے تھے کہیں سب نسہری نہ ہو جائیں فوراں علی نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ہم نے نبیوں کی مدد چھپ کر کی اور محمد کی مدد ظاہر ہو کے کر رہا ہوں بس وقت مکمل ہو گیا میرے عزیزوں یہ خدبہ تھا مولا علی کا اب ذرا خدبے کو خدبے سے ملا لیجئے اور بیان بھی مکمل ہو جائے جب شہزادی زہرہ دربار میائی حق مطالبے کے لیے پہلے فضہ کو بھیجا جب آپ کے حق کو چھینہ گیا تو جناب فضہ کو بھیجا کہا فضہ جاؤ اور قرآن کی روشنی میں انہیں آداب مراز بتا دو قرآن کی روشنی میں انہیں آداب مراز بتا دو شہزادی آپ جائیے نا یہ فضہ کو کیوں بھیج رہی ہے کہا بتانا یہ مقصود ہے کہ ہماری گھر کی کنیزوں کو بھی آداب مراز معلوم ہے گھر کی کنیزوں کو بھی آداب مراز معلوم ہے فضہ گئیں قرآن کی روشنی میں قانون مراز سمجھایا پلٹ کرائیں کہا فضہ سمجھا دیا کہا سمجھا دیا کہا سمجھے کہا نہیں سمجھ کر بھی نہیں سمجھے پس بیان آخر منظر میں میرے عزیزوں سمجھ کر بھی نہیں سمجھے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کسی خاص موضوع مجلس پڑھنا مقصد نہیں ہے کچھ معروضات پیش کرنا مقصد ہے پھر شہزادی دربار میں گئی چادر روڑ کر امہ ایمن کو لے کر شہزادوں کو لے کر اور داخل ہوئی اور کہا پہچانو مجھے کہ میں فاطمہ ہوں پہچانو مجھے میں فاطمہ ہوں سنے توجہ سے یہ نہیں کہا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں یہ نہیں کہا کہ میں علی کی زوجہ ہوں یہ نہیں کہا کہ میں حسنین کی ماں ہوں دو جملے ہیں باب فضائل میں پہچانو میں فاطمہ ہوں میرے تعریف کے لیے یہی کافی ہے کہ میں فاطمہ ہوں اور میں کسی کو اپنی تعریف کا ذریعہ بھی نہیں بنا سکتی اس لیے کہ میرے ذریعے سے تو نبی پہچانے جاتے ہیں امام پہچانے جاتے ہیں جب ہم چادر میں آکے جمع ہو جاتے ہیں ایک اٹھا ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمیں تعریف کا ذریعہ بناتا ہے جب جب رہے پوچھتے ہیں پروتیگار کون ہے چادر میں فاطمہ ان کے بابا ان کے شوہر ان کے بچے پیس صاحبہ نے مفہم تشریف فرما ہے خدا کیلئے بہت آسان تھا پہچانوانا ہے توجہ آپ حضرات کی جب بس میں ملائکہ میں اللہ نے اپنے آپ کو پہچانوائے اس انداز سے سنو میں محمود ہوں اس لیے میں نے محمد کو خلق کیا میں آلہ ہوں اس لیے میں نے فاطمہ کو خلق کیا میں فاطر السموات والعرض ہوں اس لیے میں نے فاطمہ کو خلق کیا میں محسن ہوں اس لیے میں نے حسن کو خلق کیا میں قدیم الاحسان ہوں اس لیے میں نے حسین کو خلق کیا میں 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 گویا میں بس اللہ کے لیے ہے غرور صرف اللہ کے لیے ہے انا صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کتنی اوقات نہیں ہے کہے میں کسی میں اتنا دھم نہیں جو کہہ سکتے میں تم ہو کیا میں کمریائی انا نیت ماہیت انا مقام انا منزل انا اللہ کے لیے ہے عجب جبرہیل نے پوچھا کی چادر میں کون اپنے میں پیش کرنا اور بتا دے میرے پروردگار میں محمود ہوں چادر میں محمد ہے یہ کہاں ہے آپ کی سماتے ہیں میں آلا ہوں چادر میں علی ہے میں فاطر السموات و لڑز ہوں چادر میں فاطمہ ہے میں محسن ہوں چادر میں حسن ہے میں قدیم الحسان ہوں چادر میں حسین ہے پیش کر دے اپنے آنا کو اب اللہ اپنے آنا کو نہیں پیش کر رہا ہے لفظ میں ہٹا کر وہاں پہ سیدہ کو رکھ رہا ہے تمجھ چاہوں گا میں ہٹا کر شہزادی زہرہ کو رکھ رہا ہے اللہ مقامِ آنا پر شہزادی زہرہ کو رکھ کے بتایا یا میں میں اللہ ہوں یا میں زہرہ ہوں ایک بڑا جملہ میں نے حدیعہ کیا میں یا میں اللہ ہوں یا میں فاطمہ کا آخر جملہ سنیے باب فضائل کا اے میرے اللہ مقامِ آنا پر معیتِ آنا پر اپنے نبی کو رکھنا یہ شہزادی زہرہ کیوں رکھ رہا ہے کہا سنو اگر میں میں کی جگہ نبی کو رکھتا تو نبی کا ہر رشتے دار اپنے کو میں سمجھتا سسور کہتا میں زوجہ کہتی میں میں نے میں کی جگہ پر سیدہ کو رکھ کے بتایا اہلِ بیت نبی کی رشتے دار کا نام نہیں ہے اہلِ بیت فاطمہ کی رشتے دار کا نام ہے اہلِ بیت فاطمہ کی رشتے دار کا نام ہے نبی کی رشتے دار کا نام نہیں ہے تو مجھے کہنے کے حق ہے کہ جتنا شرف شہزادی کے لیے ہے کہ محمد اس کے باپ ہیں اتنا ہی شرف نبی کے لیے ہے کہ فاطمہ اس کی بیٹی ہیں بس بیان مکمل ہو گیا وَعَلَمُ أَنَّنِ فَاطِمَہَ پہچانو میں فاطمہ ہوں اور یہ بتاؤ میرے علاوہ اور کون ہے جو محمد کو اپنا باپ کہہ سکے میرے علاوہ کون ہے اے شہزادی بتانا کیا چاہتی ہے کہہ کہ تاریخ میں ابھی سے باطل کر رہی ہوں بعد میں کچھ لوگ کہیں گے اور کتاب میں لکھیں گے کہ نبی کی تین بیٹیاں اور تھیں اگر تین بیٹیاں اور تھیں تو کہاں مر گئی تھی دعوائے فیدہ کیوں نہ کیا آتی ہیں اور دعوائے کرتی ہیں اپنے حق کا ایک لوٹی بیٹی ہے وانہ امت نے کہا صاحب تین بیٹیاں اور ہیں یہ تو امت کی بے کسی ہی ہے نا نبی کی بیٹیاں بنا لی لیکن نواسے نہ بنا سکے نواسے کتنے ہیں کہا دو جب بیٹیاں بنا لی ہیں تو نواسے بھی تو بنائیے کام نادان نہیں ہے اگر نواسہ بنا لیں گے تو کربلا کہاں سے لائیں گے ایک لوٹی بیٹی اس بیان مکمل ہو گیا میرے عزیزوں جب پلٹ کر آئیں تو بہت مزمہیل ہوئیں سانی زہرہ نے بڑھ کے کہاں مادرے گرامی حق کے نہ ملنے پر اتنی مزمہیل کیوں ہو گئی کہا حق ملنے اور نہ ملنے کی بات نہیں ہے میں دربار میں کھڑی رہی مجھے کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا مگر زینب سب پوچھے دربار کے بارے میں میرے بیٹی تو دربار کے بارے میں مت پوچھے آج جب میں دربار میں گئی تو میرے بیٹے میرے ساتھ تھے میرا شوہر میرے ساتھ تھا میرے ذرب چادر تھی مگر بیٹی جب تو دربار میں جائے گی ترے ہاں پسے دردن بندھے ہوں گے سر پہ چادر نہ ہوگی ترے بھائی کا کٹا ہوا سر تیرا استغبال کرے گا تیرے نننننہ بیٹوں کے کٹے ہوئے سر ہوں گے تیرے گوت کے پالوں کے کٹے ہوئے سر ہوں گے آج رکم علی اللہ مسائل تمہیں بعد میں دو جملے پڑھوں گا لیکن ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے دیکھئے رونے میں نہیں شرمانا چاہیے رونے میں کہے کی شرم زاروں قطار روئیں ترہ پڑھ کے روئیں سیدہ کن کے لیال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں نا تو رونے میں کیسے شرمانا رونے میں کیوں شرمانا پانچویں امام کے ہاں مجلس ہو رہی ہے زاکر ممبر پہ بیٹھ کے مرسیہ پڑھ رہا ہے آپ کے ایک صحابی ہے نابینہ ہے نام ہے ابو بصیر جب زاکر مرسیہ پڑھ رہا تھا لوگ زاروں قطار رو رہے تھے بھرا ہوا مجمع تھا بھرے مجمع میں امام نے ابو بصیر کو ٹوک دیا کہ ابو بصیر میرے جد کی مظلومی پہ روتا نہیں تو ابو بصیر نے رومال پیش کر دیا رومال سے آسموں کے قطرات ٹپک رہے تھے کہا مولا میں روتا رہا تھا امام نے فرمایا کہ میں دواہی دیتا ہوں کہ تو سچے دل سے میرے دادا حسین پہ رو رہا تھا لیکن ابو بصیر میرے دادا کی مظلومی پہ ایسے نہ رویا کرو پوچھا ابو بصیر نے مولا کہ ایسے رویا کرو کہ جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ آپ سلامت رہے مولا آپ کو نظر بص سے بچائیں شہید کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے دادا کی مظلومی پہ ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے امام کی مسلحت امام جانے یہ بوڑھی ماں اور جوان بیٹے کا حوالہ کیوں دیا شاید شام غریبہ کی وہ ماں پیشے نظر نہیں ہوں کہ جب شام غریبہ آئی تو بارہ ماں خاکے کربلا پہ بیٹھی تھی جن کے جوان بیٹے مر گئے تھے یہ ماں تو کربلا آئی تھی مگر ایک ماں مدینے میں ہے نام ہے فاطمہ کلابیہ لقب ہے ام البنین چونکہ آپ کے چار بیٹے تھے اس لیے ام البنین کہلاتی تھی بادے کربلا جب آپ کو کوئی ام البنین کہتا تھا تو طلب کے کہتی تھی مجھے ام البنین نہ کہا کرو اس لیے کہ میرے چاروں بیٹے مار ڈالے گئے میار سے رونے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں شہید کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں شام ڈھن رہی ہے شب جمعہ آنے والی ہے دعا کی شرف قبولیت کا وقت رہے دو جملہ باب الحوائج کے سنیے مسائب کے اور مجلس مکمل کر دوں اب باس سے کتنی ڈھارس تھی حسین کو سارے مناظر نہ پڑھ سکوں گا دعائیں مانگ لیجئے گا دعا قبول ہوگی آپ کا رونہ بتا رہا ہے کی شہزادی آ چکی آپ کا گریہ بتا رہا ہے امام زمانہ آ چکے جزاک اللہ جزاک اللہ حمید کہتا ہے حسین تو کھرے تھے لیکن جب ابباس کی آواز آئی آقا مدد کریے تو امام حسین خاکر کربلا پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہنے لگے ابباس کمر ٹوٹ گئی بھئی سارے مناظر نہ پڑھ سکوں گا دو اٹھائی منٹ ہمیں دے دیجئے امام صاحب میں پہنچے سارے مناظر آپ کے پیچھے نہ درہے خون صاف کیا رومان سے ابباس نے زیارت کی کہا آقا خدا حافظ روح جسم سے نکل رہی ہے تو طلب کے کہا ابباس امام کی حق کا واسطہ بھی مرنا نہیں زندگی بھر آقا کہتے رہے کیا بھائی نہ کہو گے کیا بھائی نہ کہو گے جسم کی خوات کو جمع کر کے کہا بھائیہ میرے جنازے کو خیبے میں نہ لے جائیے سکینہ سے شرمندہ ہوں جملہ سنیے اور میں دیکھتا ہوں کون ایسا صاحب دل ہے جو روئی بغیر رہ جائے روح جسم اسے نکل گئی ایک ظالم آگے بڑھا اور امام سے کہنے لگا فاطمہ کے بیٹے تمہارا علمدار کہاں گیا اے فاطمہ کے بیٹے تمہارا علمدار کہاں گیا ظالم سے کچھ نہیں کہا ابباس کے جنازے سے خطاب کرنے لگے ابباس حسین غریب ہو گیا اور میں تمہاری زندگی میں کس کی مجال تھی جو اممہ کا نام لیتا ابباس نامحرموں کے مجمع میں یہ ظالم اممہ کا نام لے رہا ہے بس ایک منٹ بڑا گریہ کے آپ نے ایک منٹ سنیں ہر شب جمعہ ام البنین جنت البقی جاتی تھی اور قبر زہرہ کے پاس کھڑی ہو کے کہتی تھی اے شہزادی لوگ کہتے ہیں میرا ابباس مار ڈالا گیا اے شہزادی مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میرا ابباس مار ڈالا گیا اے شہزادی میرا ابباس کو کوئی مار نہیں سکتا لیکن جب بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ زینب کی چادر چھن گئی تب یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں میرا ابباس مار ڈالا گیا میرا ابباس مار ڈالا گیا اے شہزادی شہزادی زینب نے بتایا جب میرا ابباس گھوڑے سے گرا تھا تو دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے شہزادی بس اتا بتا دیجئے میرا ابباس گرا کیسے تھا مجلس مکمل ہو گئی ہر شب جمعہ یہ دستور تھا بی بی امو البنین کا پھر چند قدم آگے پڑھتی تھی نشان قبر بناتی تھی کہتی تھی میرے بچوں کی نشان قبر ہے مگر میں روں گی نہیں ان کو رونے والی ان کی ماں زندہ ہے ایک اور نشان قبر بناتی تھی اور کہتی تھی یہ میرے بیٹے ابباس کی قبر ہے پھر کہتی تھی ابباس میں تم کو روں گی نہیں پھر اعلیٰ کے ایک نشان قبر بنا کے کہتی تھی یہ میرے آقا حسین کی قبر ہے پھر سر و سینہ پیڑ کے کہتی تھی میرے لال حسین تجھے پیاسا مار ڈالا گیا تجھے رولا رولا کے مارا گیا تجھے تربا تربا کے مارا گیا تیرے گلے پہ کندو خنجر چلا یہ دستور تھا امو البنین کا ایک شب جمع نشان قبر حسین پہ رو رہی تھی کسی بی بی کی رونے کی آواز آئی پلد کے دیکھا نشان قبر عباس پر ایک نقاب پوش موظمہ وہ عباسہ کہنے کے رو رہی ہیں آجے بڑھیں بی بی میرے عباس پہ نہ روئیں میرے مولا حسین پہ روئیں چہرے سے نقاب گھوڑا امو البنین میں فاطمہ میں عباس کو رونے آگئی تو میرے لان حسین کو رو رہی ہے میں عباس کو رونے آگئی اے امو البنین جب عباس گھوڑے سے گرا تھا میں نے گھوڑ کو پھیلایا تھا آہ میرے لان